اب آج ہے عید قربہ کے حوالے سے آج کل جو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے خصوصاً بڑے جانور کے اندر جسم کے اوپر بڑے بڑے پھوڑے نکل آتے ہیں پھر وہ زخم بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے پی پڑتی ہے اور جانوروں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے لمپی سکن ڈیزیز آپ نے یوٹیوب کے اوپر کافی ویڈیوز بھی اس کے حوالے سے دیکھی ہوں گی تصویر بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں چھوٹے جانور میں تو ابھی یہ بیماری اس طرح نہیں آئی لیکن اور بیماری ہیں چھوٹے جانوروں میں آ جاتی ہیں عموماً جب آپ جانور خرید کے لاتے ہیں تو اس کا محول چینج ہوتا ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے وقتی طور پر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کو ہم زبائی کر لیں اور پھر ڈاکٹرز بھی اپنی جان چھوڑاتے ہیں بجائے دوائی دینے ہیں وہ کہتے ہیں نی جی جی کولو انہوں کوئی پتہ نہیں یہ تک کڑدہ بھی ہے کہ نہیں اسے زبا کر لیں کوئی پتہ نہیں یہ تک چلتا بھی ہے کہ نہیں یہ بالکل غلط اپروچ ہے آپ علاج کریں یہ ایک نارمل تھوڑا بہت بخار ہونا جانور کے لیے نارمل ہے ظاہر ہے اس کا محول چینج ہو رہا ہے کھانا پینا بھی وہ چھوڑے گا اب وہاں پہ وہ کھلا زمینوں میں پھر رہا تھا اب آپ نے اس کو رسی کے ساتھ بان دیا ہے تو وہ اس طرح تو نہیں بچارہ آسانی کے ساتھ یہاں پہ گھوم پھیر سکتا تو اس لیے بیماری ہونا یا کھانا پینا چھوڑ دینا یہ کوئی اتنا ایشو نہیں کہ اس کی ایسے آپ جانور کو قربان کرتے ہیں یہ بالکل غلط اپروچ ہے علاج کروائیں آج کل تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا مربانی کر کے خریدنے سے پہلے اس اعتبار سے جانور کو ضرور چیک کر لیا کریں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو ورنہ قربانی نہیں لگے گی وہ واضح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سن نبی دعوت کے اندر مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ چار خامی ہیں جس جانور کے اندر ہے نا اس کی قربانی نہیں لگے گی نمبر ون لنگڑا ٹانگ ٹو ٹی وی یہاں پہ بھی اکثر اوقات جب وہ کوئی بڑا جانور ہے آپ اسے ٹرک سے اتارتے ہیں تو وہ چھلانگ بار کے اترے تو ایک کا ٹانگ تو اس کی ٹوڑ جاتی ہے پھر وقتی طور پہ اسے پین کلر لگا دیتے ہیں اس کے گھڑنے کے اندر اس لیے وہ فیل نہیں ہوتا تو جب بھی آپ جانور لینے جائیں تو اسے چلا کے دیکھیں تو پین کلر لگا بھی ہوگا نا تب بھی وہ ٹانگ کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر سکے گا وہ آپ کو بتا چل جائے گا یہ لنگڑا ہے نمبر ون لنگڑا نمبر دو کانا جس کی آنکھ نکلی ہوئی ہو نمبر تھری لاغر یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر گوشتی کوئی نہیں ہڈیوں کا ڈھانچ ہے اور نمبر فور جو بیمار جانور ہے اس کی آپ قربانی نہیں دے سکتے اسی طریقے سے ابو دعوت کے اندر جامعہ ترمزی میں اور مشکات میں بھی عدیث موجود ہے دو اور چیزیں ہیں نبیل اسلام نے فرمائی کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور جس کا کان کٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی یعنی فیزیکلی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے جانور خوبصورت ہو کوئی اس کے اندر عیب اب یہ تھوڑا بہت سینگ ہلکا سا اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے یعنی ڈومینٹ نہ ٹوٹا ہوا ہوگے دیکھنے میں لگے کہ یار یہ ڈومینٹ یعنی بعض اوقات کان کے بالکل اینڈ کے اوپر کوئی تھوڑا سا کٹ لگ گیا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اس زمانے میں تو لوگ وہ کان کاٹ کے بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے اس لیے نبیل اسلام نے منع کیا آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھیں گے اس اعتبار سے کہ کان واضح طور پر کٹا ہوا نہ ہو کہ اس کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہو تو پھر آپ اس جانور کی قربانی نہیں کریں گے تھوڑا بہت کہیں پہ وہ وہ تو ویسی زخمی ہو جاتا ہے جب کانٹوں والی جگہ پہ وہ پتے جا کے چننا شروع کر دیں تو وہ کان رگڑ کھاتے ہیں بعض وقت تھوڑے بہت زخمی ہو جاتے ہیں وہ معاملہ بالکل الگ ہے ڈومینٹ نہیں ہونا چاہیے ایسا کوئی معاملہ ڈومینٹ ہوا تو پھر آپ کی قربانی نہیں لگے گی یہ ساری اتیاتیں آپ نے کرنی ہیں جانور خریدتے وقت اب آپ خرید کر لے آئے بعد میں بیمار ہو گیا یا اسے بچے گھومانے کے لیے لے کے جا رہے تھے اور وہ رسی چھڑا کے بھاگا کہیں پہ ٹھک گیا بعض وقت وہ پل سے نیچے بھی گر پڑتے ہیں اب پل سے نیچے گر پڑا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اتنا زیادہ زخمی ہوگا کہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں تو آپ پھر اسے قربان کر لیں عید سے پہلے آپ کی قربانی ہو گئی نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ثبوت میں سنکبرہ البعی حقیقے اندر سیدنا عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم کا قول موجود ہے وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے ایک اونٹنی دیکھی جو ایک آنکھ سے کانی تھی تو رک گئے اور انہیں فرمایا کہ اگر تو یہ اونٹنی خریدنے سے پہلے کی کانی ہے پھر تو تمہاری قربانی نہیں لگے گی نیا جانور خریدو اور اگر یہ اس کے اندر عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر تمہاری قربانی درست ہے یہ بالکل واضح عبداللہ ابن زبیر کی حدیث موقوفاً سنکبرہ البعی حقی کے اندر اس کو سپورٹیو المصنف ابن ابی شہبہ میں مصنف عبدالرزا کے اندر امام زہری کا فتوہ بھی موجود ہے سیم اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ کہ اگر عیب بعد میں پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی درست ہے اگر وہ پہلے کیا تھا تو پھر قربانی درست نہیں ہے بارال یہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کلیر کٹ بات بتا دی بس اس میں اب جتنے عیب ہیں اگر جانور خریدنے کے بعد سینگ ٹوٹا یا وہ بیمار ہو گیا یا وہ لنگڑا ہو گیا یا اسے کوئی زخم آ گیا تو ان تمام جانوروں کی قربانی درست ہوگی اور اس میں بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن آ جائے تو آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے تو آپ بھلے دو دن پہلے ہے تو ٹھیک ہے پھر فریج میں رکھ لیں اور قربانی والے دن بانٹ دیں کیونکہ اگر پہلے بانٹا لوگ کہیں گے پتہ نہیں بیمار جانور کا گوشت دے گئے ہیں یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا پاکستان میں تو آپ جتنا بھونتے ہیں نا گوشت کو تو عموماً جتنے اس قسم کے وائرسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں الا یہ کہ کوئی کرٹیکل وائرس ہو وہ بھی کوئی ڈاکٹرز بتائیں گے جن کی فیلڈ ہے اس حوالے سے کہ کوئی ایسا معاملہ عموماً جو عام بیماری ہیں جانوروں کو لگتی ہیں نا تو وہ جانور جب آپ قربان کرتے ہیں اس کے بعد گوشت جب آپ پکا کے کھا لیتے ہیں تو بیکٹیریاز وائرسز ختم ہو جاتے ہیں کوئی ایشو اس حوالے سے نہیں رہتا یہ اب جو یہ والی بیماری آئی ہے لمپی جس کے اندر وہ پھوڑے نکلتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو واضح اس کی خوبصورتی کو ختم کرتے ہیں اس قسم کے اگر پھوڑے نکلیں ہوئے ہیں کسی جانور کو تو وہ آپ قربانی کے لیے نہ خریدیں ہاں بعد میں اگر نکل آئے ہیں تو پھر قربانی تو اس کی درست ہوگی اس میں قربانی کے اعتبار سے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی جانور نیا لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سال تو میں نے کئی ہمارے جاننے والے ہیں جن کے بیل پہلے ہی زبا ہو گئے ہیں اسی طریقے سے بکرے زبا ہو گئے ہیں مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ سے اور وہ پھر ٹینشن میں ہے کہ نہیں جی اب ہم جانور نیا خرید